اسلام علیکم ویڈیو تمام فرنڈز کا بہت بہت شکریہ جو کہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور مجھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ سے ایک ایسا ڈی آئی وائے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے میں ویزلین لوشن اور پونڈز لوشن یوز کرتی تھی میرا لوشن ختم ہو گیا تو میں نے ہوم میڈ ایک ایسا لوشن بنایا ہے جو کہ ہاتھ پونڈ کو بہت زیادہ گورا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ سکین کو بہت زیادہ نرمو بلائم بنا دیتا ہے اگر آپ موسٹرائزر لوشن یوز کرتے ہیں یا کوئی وائٹرنگ لوشن یوز کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو لوشن آپ کو سکھانے جا رہی ہوں نہ صرف یہ آپ کے رنگت کو گورا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ سکین کو موسٹرائز بھی کرے گا کیونکہ یہ ایک موسٹرائزر وائٹرنگ لوشن بنے گا اس لوشن کو بنانے کے بعد میں نے تو سوچ لیا کہ آج میں نے کبھی بھی کوئی لوشن بائے نہیں کرنا بلکہ اپنا لوشن میں گھن میں ہی تیار کروں گی اور اس لوشن کو میں نے بنایا ہے گلوپا ٹون کے ساتھ تو اگر آپ نے گلوپا ٹون بائے کر ہی لیا ہے تو اس لوشن کو بنانا مت بھولیے گا کیونکہ یہ لوشن آپ کی ہول بوڈی کو گورا کر دے گا اور اس کے ساتھ ڈرائنس ختم ہوگی اس لوشن کو ایزیلی آپ چھوٹے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں تو اگر انٹرسٹڈ ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آپ نے ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا تو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ وائٹرنگ لوشن بنانے کے لیے میں نے ایک باو لے لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل تو سب کے پاس موجود ہوتی ہے تو آپ نے مارکیٹ کی ایلو ویرا جل ہی یوز کرنی ہے اگر آپ نے مارکیٹ جیسے لوشن بنانا ہے فریش ایلو ویرا جل آپ نہیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں نے ایلو ویرا جل لے لی ہے نیکسٹ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آلمنڈ آئل یعنی کے بادام کا تیل یہ سکن کو بہت اچھے سے موسٹرائزڈ کرتا ہے سکن پر گلو لے کے آتا ہے سکن شائن کرتی ہے تو ون ٹی سپون آپ نے بادام کا تیل ایڈ کرنا ہے نیکسٹ میں ایڈ کروں گی گلیسرین ٹھیک ہے گلیسرین بھی ہم نے ون ٹی سپون ہی ایڈ کرنی ہے فورت نمبر پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ویٹامین ای آئل کے فور کیپسولز جل کیپسول میں ایڈ نہیں کروں گی بلکہ میں آئل کیپسول اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کیپسول نہیں ہے تو آپ ای بیون کی ویٹامین ای جل کیپسول بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ونٹر کے لیے ہم اس لوشن کو بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اندر موشٹر چاہیے تاکہ سکن کی ڈرائنس ختم کرنے کے ساتھ یہ لوشن ہماری بوڈی کو وائٹ بھی کرے کیونکہ کچھ لوگوں کو ہائپر ڈرائنس ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی اس لوشن کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فور کے فور کیپسولز کوئل ایڈ کر دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیں گے تاکہ یہ کریمی ٹیکسچر میں آ جائے اچھا جی یہ ایک موشٹرائزر کریم بن کے ریڈی ہے اب ہم نے اس کو وائٹننگ لوشن میں کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں گلوپا ٹون ایملشن جو کہ ایک سکین وائٹنر ہے اور کسی بھی کریم کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنے میں یہ بہت زیادہ ورک کرتا ہے یہ جو کریم ہم نے تیار کی ہے اس کی ڈبل کاؤنٹی میں ہم گلوپا ٹون ایملشن ایڈ کریں گے جو کہ اس موشٹرائزر کو ایک وائٹننگ لوشن میں کنورٹ کر دے گا اچھے سے ملا لیتے ہیں ملا لینے کے بعد یہ ایک کریمی سا ٹیکسچر ہمارے پاس آ گیا ہے لوشن تھوڑا سا تھن ہوتا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ سکین فریشنر یعنی کہ سکین ٹونر ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ لوفٹی والوں کا سکین ٹونر ہے میرے پاس تو یہ میں ایڈ کروں گی ایک تو یہ ہماری لوشن کو بہت اچھی فریگرنٹ دے گا کیونکہ جو ٹونر ہوتا ہے یہ سکین کو ہائیڈریٹ کرتا ہے تو اس کے ایڈ کر دینے سے ہمارا لوشن مور ایفیکٹیو ہو جائے گا تو سکین کو یہ اچھے سے ہائیڈریٹ بھی کرے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پر لوفٹی والوں کا یہ سکین ٹونر ہے تو آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو اچھی برینڈ کا تو آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر ون سپون میں ایڈ کر رہی ہوں ضرورت پڑھنے پر ہم مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ لوشن کی چاہیے تو یہاں پر میں مزید ٹونر ایڈ کروں گی کیونکہ مجھے لوشن کی فارم تھوڑی سی تھن چاہیے ملا لینے کے بعد ہمارا لوشن بلکل ریڈی ہے آپ اس کی کنسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لوشن جیسی ہے یہ میرے پاس ایمپٹی بوٹل ہے اس کے اندر میں اپنے لوشن کو ایڈ کر لوں گی جب تک میں لوشن کو اس کے اندر پور کر رہی ہوں تو چلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں میں اتنی مہنے سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے آپ کے لائک سے موٹیویشن ملتی ہے تو میں مزید اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی دیکھئے لوشن ہمارا بند کے بلکل ریڈی ہے اور مارکیٹ کے لوشن سے یہ زیادہ اچھا لوشن بن کے ریڈی ہوا ہے کنسٹینسی بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اور ایزلی بلینڈیبل ہے اس کی کنسٹینسی بھی بہت ہی بہترین بنی ہے اب آپ نے اپنا لوشن گھر میں ہی خود تیار کرنا ہے بزار سے آپ کو لوشن لینے کی ضرورت نہیں رہے گی بہت ہی کم اماؤنٹ میں آپ آسانی سے لوشن بنا سکتے ہیں بزار کی لوشن تو بہت زیادہ مہنگے ہیں تو اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے ضرور اچھا فیڈبیک دیجئے گا تاکہ میں مزید ڈی آئی وائز آپ لوگ سے شیئر کروں اگر ویڈیو کو لائک کر دیا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن میں سے اول کے بٹر کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور پلیز مجھے انسٹاگرام فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی ضرور فولو کیا کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز